الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبی و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم گلزار دبستہ حصہ دعام کی تقریباً اٹھاون حکایات پڑھ چکے ہیں آدھ انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں حکایت پنجا و نہم یعنی انسٹھویں حکایت حکایت پنجا و نہم انسٹھویں حکایت ملاح یکیرہ ببندوق کشت ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو ناؤ چلانے والا ہوتا ہے کشتی بان جسے بھی کہتے ہیں ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو ایکے یعنی ایک آدمی رائن کو ببندوق بندوق سے کشت یعنی مار ڈالا ملاحِ ایکے را ببندوق کشت ایک کشتی چلانے والا ایک آدمی کو بندوق سے مار ڈالا ملاح ایک را ببندوق کشت ایک کشتی چلانے والا ایک آدمی کو بندوق سے مار ڈالا والیان مقتول دست در قمرش زدن والیان مقتول مقتول کے رشتہ دار میجت کے رشتہ دار دست یعنی ہاتھ در قمرش اس کے قمر پر زدن مارا والیان مقتول دست در قمرش زدن مقتول کے والیوں نے مقتول کے رشتہ داروں نے اس کی قمر پر ہاتھ مارا یعنی اس کی قمر پر ہاتھ بان دیا والیان مقتول دست در قمرش زدن مقتول کے رشتہ دار اس کی قمر پر ہاتھ مارا وہ پیش شاہ چین حاضر کردند اور چین کے بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا مقتول کے جو رشتے دار تھے اس کے ہاتھ کو کمر میں باندھ کر اس کے ہاتھ کو کمر پر مارا یا نہیں اس کے ہاتھ کو کمر پر باندھ دیا والیہ نے مقتول دست درکمر دست زدن مقتول کے رشتے دار ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر چین کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا پیش شاہ چین حاضر کردند چین کے بادشاہ کے سامنے چین کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا وکیل ایک از شاہدان را پرسید وکیل ایک وکیل ایک از شاہدان گواہوں میں سے ایک سے پرسید پوچھا وکیل ایک از شاہدان را پرسید ایک وکیل گواہوں میں سے کسی ایک سے پوچھا وکیل ایک از شاہدان را پرسید ایک وکیل گواہوں میں سے کسی ایک کو پوچھا تو گواہ مدعی ہستی یا مدعالے یعنی دعبہ کرنے والے کا گواہ ہے یا مدعالے جس پر دعبہ ہے اس کا گواہ ہے وکیل ایکی از شاہدان را پرسید تو گواہ مدعی ہستی یا مدع علی ایک وکیل نے شاہیدوں میں سے گواہوں میں سے ایک سے پوچھا کہ تو مدعی کا گواہ ہے یا مدع علی کا گفت اس نے کہا من معنی این نمی دانم میں اس کا معنی نہیں جانتا من معنی این نمی دانم میں اس کا معنی نہیں جانتا یعنی مدعی مدع علی کا معنی نہیں جانتا لیکن کسے کے او را قتل کرد می شناسم لیکن جو شخص لیکن کسے کے لیکن وہ شخص جو کہ او را جس کو قتل کرد قتل کیا می شناسم میں پہچانتا ہوں و گواہ او ہستم اور میں اس کا گواہ ہوں لیکن کسے کے او را قتل کرد لیکن جو شخص کے اسے قتل کیا می شناسم میں پہچانتا ہوں وگواہ اوہستی اور میں اس کا گواہ ہوں لیکن کسے کے اوڑا قتل کرد می شناسم وگواہ اوہستی لیکن وہ شخص جو کہ قتل کیا میں اسے پہچانتا ہوں کسے کے اوڑا قتل کرد لیکن وہ شخص جس نے اسے قتل کیا میں اسے پہچانتا ہوں اور میں اس کا گواہ ہوں گواہ اوہستی میں اس کا گواہ ہوں وکیل گفت وکیل نے کہا تُو عجب کسی تُو عجب آدمی ہے تُو عجب کسی تُو عجب آدمی ہے حنوز مُددعی و مُددع علی نمیدانی اب تک مُددعی و مُددع علی نہیں جانتا حنوز مُددعی و مُددع علی نمیدانی و گواہ شمیدہی کہتا ہے وکل کہتا ہے وکل گفت وکل نے کہا کہ تُو عجیب کسی تُو عجیب آدمی ہے حنوز مُددعی و مُددع علی نمیدانی وہ گواہی شمیدہی کہ تُو اب تک مدعی اور مدعالے نہیں جانتا اور اس کی گواہی دیتا ہے ہنوز مدعی اور مدعالے نمیدانی وہ گواہی شمیدہی کہ تُو ابھی تک مدعی اور مدعالے نہیں جانتا اور تُو اس کی گواہی دیتا ہے باز پرسید پھر پوچھا کہ جہاز جہازے تُو قدام سمت تیری جہاز کس سمت ہے باز پرسید پھر پوچھا کہ جہازے تو تیری جہاز تیری کشتی کدام سمت اس کس سمت ہے گفت اس نے کہا اس گواہ نے کہا در پسے بنکل بنکل کے پیچھے وکیل گفت وکیل نے کہا پسے بنکل کدام طرف رامی گوین بنکل کے پیچھے کس طرف ہو کہتے ہیں پسے بنکل کدام طرف رامی گوین بنکل کے پیچھے کس طرف کو کہتے ہیں پسے بنکل بنکل کے پیچھے کدام طرف رامی گوین کس طرف کو کہتے ہیں ملہ گوفت کستی چلانے والا بولا ملہ بولا صاحب عجب عجب کس اند اے صاحب آپ عجیب آدمی ہو صاحب عجب کس اند کہ ہنوز پسے بنکل واقف نسست واقف نسستند کہ ہنوز پسے بنکل واقف نسستند وہ سوار مکنند اے صاحب آپ عجیب آدمی ہو صاحب عجیب کس اند آپ صاحب عجیب آدمی ہیں کہ ہنوز پسے بنکل واقف نسستند کہ اب تک ہنکل کے پیچھے سے واقف نہیں پسے ہنکل واقف نسستند ہنکل کے پیچھے سے واقف نہیں وہ سوار مکنند اور سوال کرتے ہیں جس طرح اس نے کہا تھا جس طرح ملہ نے کہا ملہ گفت ملہ نے کہا صاحب یعنی کشتی چلانے والے نے کہا صاحب عجب قسند آپ عجب آدمی ہیں کہ ہنوز پسے بنکل واقف نست اب تک بنکل کے پیچھے سے واقف نہیں ہو ہنوز پسے بنکل واقف نستند ابھی تک بنکل کے پیچھے سے واقف نہیں ہو وہ سوال میکنند اور سوال کرتے ہو بگتل کہتے ہیں کشتی کی وہ جگہ جہاں پہ نوک نمہ وہ جگہ جہاں پہ نوک نمہ رکھا جاتا ہے بنکل جہاز کی وہ جگہ جہاں قطب نمہ رکھتے ہیں قطب نمہ کوئی چیز ہے جہاں قطب نمہ رکھتے ہیں اسے بنکل کہتے ہیں بنکل جہاز کی وہ جگہ جہاں قطب نمہ رکھتے ہیں ہکایت شسم یعنی ساٹھویں ہکایت ہکایت شسم ساٹھویں ہکایت دہقانے ہر روز پنچ نان می خرید دہکان کہتے ہیں دہاتی کو دہکانے ہر روز پنج نان می خرید ایک دہاتی ہر دن پانچ روٹی خریدتا تھا دہکانے ہر روز پنج نان می خرید ایک دہاتی ہر دن پانچ روٹی خریدتا تھا روز شخص پرسید کہ ہر روز پنج نان خرید می کنی آیا می خوری یا می افگنی ایک دن ایک آدمی نے اسے پوچھا روز شخص پرسید ایک دن کسی آدمی نے اسے پوچھا کہ ہر روز پنچ نان خرید می کنی کہ ہر دن تو پانچ روٹی خریدتا ہے کہ ہر روز پنچ نان خرید می کنی کہ ہر دن پانچ روٹی تو خریدتا ہے آیا می خوری یا می افگنی کیا تو کھاتا ہے یا پھیک دیتا ہے آیا می خوری یا می افگنی کیا تو کھاتا ہے یا پھیک دیتا ہے گفت اس نے کہا ایکے می اندازم ایک کو میں ڈال دیتا ہوں ایکے می اندازم ایک کو میں ڈال دیتا ہوں وابا ایکے ادائے قرض می سازم اور ایک سے میں قرض ادا کرتا ہوں وابا ایکے ادائے قرض می سازم اور ایک سے میں قرض ادا کرتا ہوں و ایکے می نہم اور ایک کو میں رکھ دیتا ہوں و اکے مینہم اور ایک کو میں رکھ دیتا ہوں وہ دو وام میدہم اور دو کو میں قرض دیتا ہوں سائل ازیم سائل درعجب ماند سائل اس مسائل سے تعجب میں پڑ گیا متعجب ہوا سائل ازیم سائل درعجب ماند سائل اس مسائل سے ان مسائل سے تعجب میں پڑ گیا متعجب ہوا و گفت اور کہا این معمارہ بارے معنی چے باشد اس پہلی کا آخر کیا معنی ہوگا این معمارہ بارے معنی چے باشد اس پہلی کا آخر کیا معنی ہوگا دہقان گفت اس دیہاتی نے کہا آنکہ مینہم خدمی خرم وہ جسے میں کھاتا ہوں آنکہ مینہم وہ جسے میں رکھتا ہوں آنکہ مینہم وہ جسے میں رکھتا ہوں خدمی خرم میں خود کھاتا ہوں آنکہ مینہم خدمی خرم وہ جسے میں رکھتا ہوں خود کھاتا ہوں وہ آنکہ مینہم اندازم بخش دامن می دہم اور جسے میں ڈال دیتا ہوں اور وہ کے جسے میں ڈال دیتا ہوں ساس کو دیتا ہوں وہ آنکہ مینہم اندازم بخش دامن می دہم اور وہ روٹی جسے میں ڈال دیتا ہوں اسے میں ساز کو دیتا ہوں خوشدامن کہتے ہیں ساز کو وآکے می اندازم بخوشدامن می دہم اور وہ جسے میں ڈال دیتا ہوں ساز کو دیتا ہوں وآکے ازوے ادائے قرض می کنم بپی درم می خانم اور وہ جسے میں قرض ادا کرتا ہوں وآکے ازوے ادائے قرض می کنم اور وہ جسے میں قرض ادا کرتا ہوں اپنے باپ کو خرراتا ہوں کہ در تفلی مارا ہم قرض دادا بود کہ بچپنے میں ہم کو قرض دیئے تھے یعنی والی صاحب بچپنے میں ہمیں قرض دیئے تھے نہیں کہ خلا رہے تھے تو قرض دیئے تھے کہ در تفلی مارا ہم قرز دادا بود کے بچپنے میں ہم کو بھی قرز دیئے تھے وہ آنکے قرز میدہم اور وہ جو کہ میں قرز دیتا ہوں با دو پسر عطا کنم میں دو لڑکوں کو عطا کرتا ہوں وہ آنکے قرز میدہم اور جو کہ میں قرز دیتا ہوں با دو پسر عطا کنم دو لڑکوں کو عطا کرتا ہوں دیتا ہوں کہ در پیری بکار خواہد آمد کہ میرے بڑھا پہ میں کام آئیں گے کہ در پیری بکار خواہد آمد کہ میرے بڑھا پہ میں کام آئیں گے اللہ و رسولہ اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل فیضان ترس نظامی کو آپ بھی سبسکرائب کریں اور میدی نام کرنے کے لئے اس کے لنک کو خوب عام کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ